موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات سورہ مائدہ کی آیت 116 زیر درس ہے اس سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کا اپنے ہواریوں کے ساتھ مقالمہ نکل ہوا اس پر وہ حوالہ ختم ہو گیا جو قیامت کے دن نصارہ کی فضیعت کے لیے دیا جائے گا اور اس طرح ان پر اللہ کی حجت پوری کر دی جائے گی یہ ساری بات جس چیز کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی اب وہ زیر بحث ہے اور اس میں جو سوال اللہ تعالیٰ کریں گے وہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ یعنی یہ سب باتیں یاد دلا کر یہ یاد دلا کر کہ تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تمہیں کیا موجزات دیئے گئے یہود پر تم نے کس طرح حجت تمام کی ہواریوں کے کیا معاملات تھے وہ کیا سمجھ کر ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے آپ کو کس منصب پر سمجھا اس کے کیا تقاضے ان کے پیش نظر تھے ان کے ایمان کی کیا نویت تھی وہ یہودیت یا نصرانیت کو اپنا دین سمجھتے تھے یا اسلام کو سمجھتے تھے یہ سب حقائق واضح کر دینے کے بعد اور یہ باتیں یاد دلا کر اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو یہ وہ جرم ہے جو مسیحیوں نے کیا ہے یعنی جس جرم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زیر بحث لائیں گے اور جس کے لیے خاص طور پر یہاں پیغمبروں کی گواہی کے لیے سیدنا مسیح رہاں اسلام کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے ہمارے ہاں تصوف جب مسلمانوں کے فکر و نظر پر شپخون مارا ہے تو اس میں بھی یہی ہوا ہے یعنی اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور مانا گیا ہے اس کی تقریر بھی یہی ہے کہ جب ذات ذات بہت کی صورت میں ہوتی ہے یعنی اپنی خالص جگہ پر ہوتی ہے تو وہ اشارے سے ماورا ہے اس کا مخلوقات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو وران وران ہے لیکن پھر وہ تنزلات قبول کرتی ہے اور پھر وہ تنزلات مختلف اسطلاحات میں بیان کیا جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر یہ عالم ہم کو نظر آ رہا ہے یہ ایک جسدی ظہور کی حیثیت سے سامنے آ جاتا ہے چنانچہ اس کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے یہ ہم اس فہم میں مبتلا ہیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہے اصل میں یہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے مسیحی علم کلام میں جو بات عربابِ تصوف پورے عالم کے بارے میں کہتے ہیں وہ سیدنا مسیح کے بارے میں کہی گئی یا ان کی ماں کے بارے میں کہی گئی یعنی تم نے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو کہا لَسُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ لِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكْ اِنَّكَ عَنْتَ الْلَّامُ الْغُيُونُ سبحان اللہ وہ عرض کرے گا یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام اس موقع پر بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کریں گے وہ کہیں گے تُو پاک ہے یہ کس طرح رواہ تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اَنَكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ یعنی تردید کا اس سے زیادہ خوبصورت اسلوب نہیں ہو سکتا کہ یہ گمانی کیوں ہو یہ خیالی کیوں کیا جائے ظاہر ہے کہ اس میں بھی روح کدر ہے روح سخن کس طرف ہے انہی کی طرف جنہوں نے اتنی بڑی بات اپنے مذہب کی بنیاد بنا دی اتنی بڑی بات جس پر سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت میں کہیں گے کہ سبحانک مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ بہت خوبصورت اسلوب میں اس کو اگر آپ مخاتبین کے لحاظ سے تبدیل کر دیجئے تو گویا بات یوں ہے کہ ظالموں کیا بات کہہ رہے ہو تمہیں یہ حق تھا کہ خدا کی مخلوق ہوتے ہوئے خدا کی ایک مخلوق کے بارے میں یہ خیال کرو کہ وہ معبود ہے وہ الہ ہے وہ خدا کا جسدی ظہور ہے یہ حق تھا تمہیں تو اس بات کو اس طرح ادا کیا ہے کہ سیدنا مسیح اس موقع کو پر کہیں گے کہ مجھے یہ کیسے حق حاصل ہو سکتا تھا یہ میرے لئے کس طرح روا تھا میں کیسے یہ کر سکتا تھا میں اتنی بڑی جسارت کس طرح کرتا یہ گمانی کیسے لوگوں نے کر لیا کیسے سوچ لیا لوگوں نے کہ میں نے یہ کہا ہوگا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو میں اس کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا پھر وہ مزید ارز کریں گے ان کنتو قلتوہو فقد علمتا پروردگار اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی یعنی میں تو اس کی جسارت ہی نہیں کر سکتا اور پھر آپ کا علم تو حاضر ماضی مستقبل سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں میں وہاں تھا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہا تھا میں وہاں سے چلا آیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تو اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو وہ آپ کے علم میں ہوتی اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِك اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا یعنی آپ اس وقت جو یہ بات پوچھ رہے ہیں آپ کے پیش نظر کیا ہے یہ معاملہ کیوں ہوا یہ میں تو نہیں جان سکتا لیکن آپ تو میرے دل کے احوال سے بھی واقع ہیں آپ تو اس کائنات کے پروردگار ہیں آپ تو میرے خالق ہیں اور میں آپ کی مخلوق ہوں اس وجہ سے آپ جانتے ہیں یعنی گویا انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آج یہ بات تردید کر کے کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں بھی بلوم اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں خاص اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ بات تو اللہ کے پیغمبر میں توازو کے طور پر کہی تھی توازو کے جملے بھی ہوتے ہیں لیکن دین و شریعت کے بنیادی حقائق کا تعلق توازو سے نہیں ہوتا وہاں حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے اور یہی پیغمبر کا کام ہے تو وہ اس کا حوالہ دیں گے کہ پروردگار یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں میرے دل میں بھی یہی ہے اور آپ اس بات سے واقف ہیں میں نے تو کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تھا کبھی میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی میں اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے بارے میں اس زوم باطل میں مبتلا ہو جاؤں کہ میں خدا بن گیا ہوں یا میری ماں خدا کی ماں بن گئی ہے جیسے کہ مسیحی بانتے ہیں تو وہ عرض کریں گے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكْ لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ کی حکمتیں کیا ہیں آپ کے پیچے نظر کیا مقاصد ہیں آپ یہ معاملہ کیوں کر رہے ہیں آپ نے وہ معاملہ کیوں کیا تھا اِنَّكَ أَنْتَا اللَّمُ الْغُيُوبِ تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں یعنی آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میرے علم کے حدود ہیں آپ کے علم کے کوئی حدود نہیں ہے میرا علم ایک حد تک چیزوں کا احاطہ کرتا ہے آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تو آپ علام الغجوب ہیں مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا مَرْتَنِي بِهِيَنِ اَبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اس کے بعد وہ یہ بتائیں گے کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دی تھی وہ یہ کہیں گے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا آپ نے جو کچھ فرمایا تھا میں نے وہ ان تک پہنچا دیا تھا آپ نے جو پیغام میرے سپورٹ کیا تھا میں نے اس کا ابلاغ کیا تھا میری دعوت میری تبلیغ یہ میری طرف سے نہیں تھی مجھے آپ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا مجھے دنیا میں بھیجا کہ میں آپ کی بات لوگوں تک پہنچاؤں جو آپ نے ہدایت فرمائی جو حکم دیا میں نے وہی باتیں ان سے کہیں اور وہ حکم کیا تھا تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے جو دو لفظوں میں بیان کر دیا انہوں نے انے بذلہ ربی وربکم کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی یہ بات تھی جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی ربی وربکم جو میرا بھی پروردگار تمہارا بھی پروردگار میرا بھی آقا تمہارا بھی آقا یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح پیش کیا تھا یہ دعوت تھی جو پیش کی گئی اس پر البیان کا نوٹ ہے یہ قرآن نے اس تعبیر کی تسیح کر دی ہے جو انجیل میں میرا باپ اور تمہارا باپ کے الفاظ میں آئی ہے یعنی یہی بات جب ہم انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں الفاظ ہے میرا باپ اور تمہارا باپ قرآن مزید نے یہ بتایا کہ انہوں نے جو اصل میں لفظ استعمال کیا تھا وہ ربی وربکم تھا یعنی وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یہ تھی ان کی اصل الفاظ ان کی اصل بات ان کا اصل مدہ یہ قرآن نے یہاں روایت کر دیا ہے اس موقع پر وہ اس کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ پروردگار میں نے یہ بات ان سے جا کر کہی تھی سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یہ تھی مگر عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ چونکہ باپ اور بیٹے اور رب اور بندے کے معنی میں مشترک تھے جیسے ہمارے ہاں بھی بعض الفاظ اپنے اندر معنی کا اشتراک رکھتے ہیں جیسے عربی زبان میں لفظ عین کے معنی آنکھ کے بھی ہیں اور چشمے کے بھی ہیں تو اسی طریقے سے عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ جس طرح باپ اور بیٹے کے لیے استعمال ہوتے تھے اسی طرح رب اور بندے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے تھے اس لیے نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی روحیت کا عقیدہ ایجاد کیا یعنی عقیدہ ایجاد کرنے کی وجہ تو بالکل اور ہوئی یعنی جب وہ بنی اسرائیل کے ہاں سے نکلے اور انہوں نے اپنی دعوت دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے پیش کی تو یہ زیادہ تر وہ اقوام تھیں جن کے ہاں یونانی اور رومی فلسفے کا غیر معمولی اثر تھا وہاں جو کچھ فلسفیانہ طور پر مقدمات بن چکے تھے انہی پر مبنی ایک علم کلام وجود میں لائے گیا جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یعنی جیسے ہی مسلمان عجم میں پہنچے اور ان کا اختلاط ان فلسفیوں سے ہوا جو اس سے پہلے کی ایک بڑی روایت رکھتے تھے اور بالخصوص ہندوستان میں اس کی بڑی ہی عظیم روایت تھی تو وہاں وحد الوجود کا عقیدہ موجود تھا اس کی بنیاد پر ایک علم کلام وجود میں آیا اور پھر صوفیانہ مذاہب کی تعبیرات میں اس سے پہلے بھی یہ تعبیر کئی مرتبہ استعمال کر چکا ہوں یعنی مذاہب کی دو قسمیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ انسان یہ کہے کہ میرے سامنے میرے حواس سے جو کچھ آتا ہے میں بس اپنے علم کو وہی محدود رکھوں گا اب سے ایک صدی پہلے تک سائنس کموں بیش جائی کھڑی تھی چنانچہ تجربے اور مشاہدے کی سوا کسی چیز کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے لیکن پھر بتدریج بات وہی پہنچی جہاں سے فلسفہ نے ایک پدا کی تھی کہ نئی انسان کے پاس ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس علم موجود ہے اور جو تجربے اور مشاہدے سامنے آتا ہے وہ اس سے استمباد کرتا ہے اور اس طرح محسوس سے نامحسوس کی طرق پہنچ جاتا ہے یعنی حواس سے ماورا بھی چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور ان کو مانتا ہے خود سائنس میں یہ چیزیں ہونے لگ گئیں یہاں تک کہ جو سب سے بڑی چیز دریافت کی گئی یعنی ایٹم اس کے بارے میں واضح ہو گیا کہ اسے اس طریقے سے تجربے اور مشاہدے سے نہیں گزارا جا سکتا وہ بھی ایک نویت کا استمبادی علم ہے تو وہی بات ہو گئی کہ اب عقل ہماری فیصلہ کن بر ہو گی اسی طریقے سے دنیا میں ایک نکتہ نظر یہ بھی رہا ہے کہ خود انسان کے اپنے نفس کے اندر حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ موجود ہے جس کو قشف وجدان الہام اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس میں انسان مراقبے کرتا ہے چلے کھیشتا ہے تپسیہ کرتا ہے یہ جو مادی وجود ہے اس کو کمزور کرتا ہے اور اپنے نفس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اصل میں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر ایک شخصیت ہے جو غیر مرئی ہے انویزیبل ہے جس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا جو حواظ کی گریفت میں نہیں آتی اور اس کے اوپر یہ جسم کا لبادہ ہے تو وہ اس لبادے کو اتار کر اس اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے تو پھر گویا وہ تو اس کائنات کی حقیقت تک بھی پہنچ جائیں گے اس کے ماورہ کیا ہے ما بادت تبیات کیا ہے وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے اس سے صوفیانہ مذاہب وجود میں آتے ہیں جیسے بدمت ہے دنیا میں سب سے بڑی مثال بدمت ہے پھر ہندو مت کی بہت سی صورتیں ہیں یہ میں نے بہت سی صورتیں اس لیے کہا کہ جو لوگ ہندو مت کو جانتے ہیں ہندو مذاہب سے واقع ہے انہیں معلوم ہے کہ اس کی کوئی ایک تعبیر نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے دسیوں بلکہ بلا مبالغہ سیکڑوں تعبیریں تو پھر وہ صوفیانہ مذاہب کی تعبیریں ہیں جن میں یہ حقائق بیان کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا مذہب ہے جس کو الہامی مذہب کہا جاتا ہے یعنی جس میں یہ نہیں ہوا کہ کسی نے چلا کھینچا کسی نے مراقبہ کیا کسی نے تپسیہ کی کسی کو نروان حاصل ہوا کوئی کسی غار میں جا کر بیٹھا اور وہاں حقائق کا اس پر انکشاف ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے آ کے دنیا کو بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ برائے راست کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں اور انتخاب کر کے اس کی طرف وحی کرتے ہیں اس کی طرف سے کسی انیشیٹیب کے بغیر اس کی طرف سے کسی کوشش کے بغیر جیسے کہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے رات کا وقت تھا سردی کا بوسم تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ آگ سی نظر آ رہی ہے وہ آگ لینے کے لیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی ان کا انتخاب کیا ان کے ذمہ ایک کام لگایا ان کو ضروری ہدایات تھی ان کو موجزات عطا فرمائے اور کہا کہ میں نے تمہیں فیرون کی طرف پیغمبر بنا کے بھیج دیا ہے دو ذمہ داریاں ہیں فیرون پر اتمام حجت کرو گے حق باضے کرو گے اور اس سے یہ کہو گے کہ اب بنی اسرائیل کو اپنے علاقے میں جانا ہے وہ دور گزر چکا چنانچہ اب ان کو اجازت دے دو کہ وہ یہاں سے چلے جائے یہ دونوں چیزیں اپنے سامنے لے کر وہ گئے یہ دوسری چیز یہ بعض لوگوں نے خیال کیا اس پر میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ کسی قوم کی آزادی کی جدد جو ہو جائے بنی اسرائیل کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقتی سے انتخاب ہو چکا ہے کہ ان کو اللہ کا مابت تعبیر کرنا ہے اور سرزمین فلسطین کو دنیا میں اللہ کی دعوت کا توحید کی دعوت کا مرکز بنانا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مقصد سے ان کو نکال کر لا رہے تھے اور یہ بھی ایک خالص دینی مقصد تھا نہ کہ کوئی سیاسی مقصد تھا جس میں قوم کی آزادی کی جدد جوہت کی جا رہی تھی اس مقصد کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا نبوت اس طرح ملتی ہے تو یہ چیز ہے اس کے بالکل برخلاف ان حضرات کا بابلہ یہ ہے کہ یہ رومی اور یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے پھر اس سے ایک علم کلام وجود میں آیا اس علم کلام میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی علوہیت کا عقیدہ ایجاد ہوا جس طرح ہمارے ہاں کائنات پوری کی پوری جسدی ظہور قرار پا گئی جب تصوف کے اثرات ہوئے یا صوفیانہ مذاہب کے اثرات ہوئے تو ان کے ہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوا اور پھر انہوں نے کیا کیا آپ ظاہر ہے کہ اس کے لئے دلیل چاہیے تو آپ ہمارے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض تعبیرات اسی طریقے سے تعویل کی خرات پر ٹڑتی ہیں اور اس سے آپ وعدت الوجود اور وعدت الشہود کے عقائد برامت کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ اب اور ابن کی جو تعبیر تھی اس سے فائدہ اٹھایا چونکہ اس میں مانی کا ایک اشتراک تھا تو اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کر لیا اس لئے نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی علوہیت کا عقیدہ ایجاد کیا یعنی عقیدہ ایجاد کرنا تو پیش نظر تھا اس کے لئے کیا کیا تو اس اشتراک سے فائدہ اٹھا کر انہیں وہ صورت دے دی جو اب ہم انجیل میں دیکھتے ہیں یعنی ترجمے میں پھر باپ کا لفظ اختیار کر لیا گیا یہ بتانے کے لئے کہ اصل میں ہوا کیا ہے یعنی جب وہ ذات بہت کی صورت میں ہے تو باپ ہے اور جب اس نے جسدی ظہور اختیار کر کے ایک ماں کے پیٹ سے جرم لیا تو اب وہ بیٹا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ سے آپ سیدہ مریم اللہ کی ماں قرار پا گئی یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالی اس موقع پر اس شدت کے ساتھ توجہ دلائیں گے اور سیدنا مسیح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ عبداللہ ربی وربکن اللہ کی بندگی کرو اللہ کے بندے بن کر رہو اللہ کی عبادت کرو تمہیں ایک مخلوق ہو اپنے مخلوق ہونے کا حق ادا کرو وہ تمہارا خالق ہے اس کو خالق کی حسیت سے پہچانو میں نے ان کو یہ دعوت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جانتے ہو اللہ کون ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب میرا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار میں نے یہ ان سے کہا تھا اس کے بعد وہ عرض کریں گے اور میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا یعنی جب تک آپ نے مجھے باقی رکھا زندہ رکھا میں ان کے درمیان رہا میں نگران رہا میں نے ایسی کوئی بات پنپنے نہیں دی میں نے تو اس وقت تک اسی چیز کی گواہی دی اسی پر میساک لیا اسی پر لوگوں کو چھوڑ کر آیا میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا وَقُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ عَنْتَ الرَّقِيبًا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ شَهِيدٍ پھر جب آپ نے مجھے وفات دی وہی وفات جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گوا ہیں یہ وہ مقام ہے جس پر میں نے یہ توجہ دلائی ہے اس مقام میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ روایات شدید محلے نظر ہو جاتی ہیں جن میں مسیح علیہ السلام کے قیامت سے پہلے دوبارہ آنے کا ذکر ہوا ہے اس کی بجائے یہ ہے کہ پھر یہ جملہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کہا جاسکتا پھر تو سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اس وقت تک بھی میں نے یہی بات کہی تھی اور بیعتوں ابھی اس قیامت کے برپا ہونے سے پہلے اب جب آپ مجھ سے گفتو کرنے اس سے پہلے آپ بھی کے بیجنے سے پھر گیا ہوں اور ساری دنیا پر گواہی دے کے آیا ہوں یعنی دنیا اس وقت جس مقام پر کھڑے ہے کھڑی ہے یہاں وہ صورت نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے تو وہ ایک قوم کی طرف آئے گا یا ایک بستی کی طرف آئے گا یا اس کی بات ایک بستی تک محدود رہے گی اگر سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں اور وہ یہ کہیں آ کر کہ اصل دین یہ ہے میں معبود نہیں ہوں الہ نہیں ہوں میں خدا کا جسدی ظہور نہیں ہوں میں ایک پیغمبر تھا اور خدا کی مخلوق تھا اور خدا کا بندہ ہوں اور بندگی کی دعوت دے کر گیا تھا تو چار دانگ عالم پر اطمام حجت ہو جائے گا اس وجہ سے اگر ایسا ہوا تو پھر یہ گفتو نہیں ہو سکتی پھر سب سے بڑا حوالہ اسی کا چاہیے تھا کہ وہ دیں لیکن انہوں نے نہیں دیا وہ یہ کہتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ عَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں وَعَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ شَهِيدٍ اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں یعنی ان پر بھی مجھ پر بھی میرے جانے پر بھی میرے آنے پر بھی اور اب تک یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر آپ ہی گواہ ہیں کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے بات پیچھے انہوں نے کہی تھی اسو ہی کو ایک دوسرے اسلوب میں ادا کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جس کی روشنی میں ان سب لوگوں کو ان روایات پر گوھر کرنا چاہیے دوسرے قرآن بھی میں نے پیش کر دی ہیں اگر آپ چاہیں تو علامات قیامت کی بحث یہاں کیا ہوئی ہے میزان میں اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس مقام کو سامنے رکھ کر یہ بات پورے اتمنان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ روایات سنت کے لحاظ سے جس درجے کی بھی ہوں قرآن مجید ان کو قبول نہیں کرتا یعنی قرآن مجید میں یہ مقالمہ اس کی قطعی حجت بن جاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کیا معاملہ کریں گے وَإِن تَعْزِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكْ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں بڑی حکمت والے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کا یہ فکرہ میں نے لکھا ایک بہت غیر معمولی ہے استاذ امام لکھتے ہیں اس فکرے کی بلاغت کی تعبیر نہیں ہو سکتی بظاہر دل چاہتا ہے کہ فکرہ یوں ہوتا اِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ یہ ہوتا ہے کہ اگر عذاب دیں تو آپ زبردست ہیں بڑی حکمت والے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یوں کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کلٹ کہا ہے اس پر استاذ اباب میں لکھا ہے لیکن اگر یوں ہوتا یعنی جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ انہیں کہنا چاہیے تھا اگر یوں ہوتا تو یہ نہایت واضح الفاظ میں نصارہ کے لئے شفاعت بن جاتا یعنی اس کے اندر پھر یہ بات پیدا ہو جاتی جب وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں تو یہ ٹھیک سفارش بن جاتی جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ باپ ہیں تو یہ ایک طرح سے سفارش کا موقع پیدا ہو جاتا واضح الفاظ میں نصارہ کے لئے شفاعت بن جاتا اور انبیاء علیہ السلام کے مطلق یہ معلوم ہے کہ وہ مشرقین کے لئے سفارش نہیں فرمائیں گے اس وجہ سے سیدنا مسیح بات ایسے اس لوب میں فرمائیں گے کہ بات سچی بھی ہو دربارِ الٰہی کے شایانِ شان بھی ہو درد مندانہ بھی ہو اور ان پر اس سے مشرقین و محرفینِ دین کی سفارش کی کوئی ذمہ داری بھی آئے نہ یعنی انہوں نے جملہ اس طرح سے کہا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں اس جملے کے اندر پیدا ہو جائے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کی بلاغت یہ الفاظ کی گرفت میں نہیں آسکتی چنانچہ توعزب ہم فا انہم عبادک و ان تغفر لہم فا انہ کانتال عزیز الحکیم کے الفاظ پر غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اس فکرے میں وہ تمام خوبیاں بھی موجود ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا یعنی بات بھی سچی ہے دربارِ الٰہی کے شایانِ شان بھی ہے درد مندانہ بھی ہے اور کسی سفارش کا شائعہ بھی نہیں ہے کہ اتنے مشرقین منحرفین جنہوں نے ایک بندے کو خدا بنا دیا ان کی سفارش کو فرمائیں اس فکرے میں وہ تمام خوبیاں بھی موجود ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور ساتھ ہی یہ پہلو بھی موجود ہے کہ سیدنا مسیح اپنے آپ کو ان کی شفاعت کی ذمہ داری سے بری کر لیں گے یعنی کوئی شفاعت کا تاثر بھی نہیں دیں گے اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا چاہے معاف کرے چاہے سزا دے اب یہ دیکھئے کہ جو جملہ انہوں نے کہا وہ کیا ہے اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو حق ہے اس لیے کہ بندے کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ایسی جسارت کرتا آپ حق رکھتے ہیں اور جب وہ آپ کے بندے ہیں تو آپ ان کی گوشماری کریں آپ ان کو سزا دیں آپ ان کی تعدیب کریں جو کچھ بھی آپ کریں یہ آپ کا حق ہے اور اگر معاف کر دیں تو جسارت بہت بڑی کی ہے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے پھر اگر آپ معاف کریں گے اتنے بڑے جرم کو معاف کریں گے تو کوئی آپ کا ہاتھ تو نہیں پگڑ سکتا آپ زبردست ہیں اور آپ کی کوئی حکمت ہوگی کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ مطلب ہے جملے اور آپ دیکھئے کہ اس کے اندر دردمندی بھی ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے شاہن شان بات کہی ہے جو صفات بیان کی ہیں وہ بھی نہایت متعلق ہیں لیکن کوئی صفارش یا شفاعت کا پہلو اس کے اندر پیدا نہیں ہوا دوسری صورت میں یقیناً ایسا ہی ہوتا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو آپ زبردست ہیں بڑی حکمت والے ہیں قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَوْ سَادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی یعنی آج کا دن صادقین کا دن ہے آج ملمہ سازی نہیں چلے گی فلسفے کام نہیں آئیں گے آج تمہارا بنایا ہوا علمِ کلام خدا کی بارگاہ میں بار نہیں پائے گا آج سچی دعوت سچا دین انبیاء علیہ السلام کا لائے ہوا حق وہی نافع ہوگا سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی اور کام آئے گی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی اس کی بارگاہ میں سرفرازی حاصل ہو گئی پھر کیا ہوگا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَخْتِ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا ان کے لئے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی بڑی کامیابی ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزُوًا یہی وہ راضیت مرزیہ کی بادشاہی ہے جو اللہ کی انعیتوں کا منتحہ کمال ہے یعنی وہ راضی ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہی یہ ساری سرپرازی اور کامیابی حاصل ہوگی اور بندے بھی اس کی انعیتیں پا کر اس کی نعمتیں پا کر اس کے بعد پورا ہوتے دیکھ کر نحال ہو جائیں گے یعنی وہ بھی آخری درجے میں راضی ہو جائیں گے تو فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام موجودات جو کچھ بھی ہے سب کی بادشاہی اللہی کے لیے ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِیرِ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس میں یہ جو فرمایا تھا کہ یوم و ینفوز صادقین صدقوں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ اصل میں لفظ صدق آیا ہے یہ کول و فیل اور ارادہ تینوں کی مطابقت اور استواری کی تعبیر کے لیے آتا ہے یعنی ہمارے ہاں سے کیا صادر ہوتا ہے کول بات کرتے ہیں فیل عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے ارادہ تینوں کی مطابقت یعنی ارادہ اور نیت بھی درست جو کچھ زبان سے نکلا وہ اس کے بالکل مطابق نکلا اور اسی کے مطابق انسان نے عمل کیا ان میں جب تینوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ٹھیک اپنی جگہ پہ استوار ہو جاتے ہیں یعنی کوئی تذبذب کوئی محلال کوئی استراب کوئی تردد نہیں ہوتا ان میں تو پھر آپ صدق کی تعبیر اختیار کرتے ہیں آدمی کے مو سے کوئی حرف صداقت کے خلاف نہ نکلے اس کے کول و فیل میں کوئی تضاد نہ ہو اور وہ اپنی ہر بات کو نبا دے تو یہ زبان اور عمل کی سچائی ہے آسان نہیں ہے اس جگہ تک پہنچنا اگر ساری زندگی اس طرح گزر جائے کہ کوئی ایک حرف بھی ایسا نہ ہو کہ کہا جا سکے کہ یہ صداقت اور سچائی کے خلاف ہے کول اور فیل میں کوئی تضاد نہ ہو جو دنیا کو کہہ رہا ہے دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے اسی کے مطابق عمل کر رہا ہو اور جو وعدہ کرے جو دعویٰ کرے جس چیز پر ایمان کا اظہار کرے اس کے تقاضوں کو نبا دے تو یہ زبان اور عمل کی سچائی ہے کی سچائی بھی لازمان شامل ہونی چاہیے یعنی پیچھے محرکات کیا ہیں ہماری گرفت میں تو جو چیز آ سکتی ہے وہ زبان سے کہی بات ہے یا آزاؤ جوائے صادر ہونے والا عمل ہے پیچھے کیا ہے قرآن نے اس کے زد کردار کو نفاق اور اسے اخلاص سے تعبیر کیا قرآن کے اسطلاح میں یہ اخلاص ہے سچا ارادہ سچی نیت سچا کول سچا عمل یہ اخلاص ہے اور اس کا زد کردار کیا ہے کہ جس میں ارادہ اور محرکات ٹھیک نہیں ہوتے بعض اوقات الفاظ اور عمل کی حد تک ہم گرفت نہیں کر سکتے تو اس کو نفاق سے تعبیر کیا ہے پھر جگہ جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ خدا کے نزدیک عمل کا اصلی پیکر وہی ہے جو کارگاہ قلب میں تیار کیا جائے دل کی کارگاہ میں دل کے کارخانے میں جو پیکر ڈھلتا ہے وہی عمل کا اصلی پیکر ہے لہٰذا صدق کا درجہ کمال قول و فعل اور ارادے کی اسی مطابقت سے حاصل ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ فلان صادق ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں قول فعل اور ارادے کی یہی مطابقت ہے جس کا ظہور اس کی شخصیت میں ہوتا ہے سورہ احضاب کی آیت تینتیس سورہ احضاب کی معاف کیجئے کہ آیت تئیس صدق ماہد اللہ علیہ اللہ سے جو اہد انہوں نے باندھا اسے پورا کر دیا یہ صحابہ اکرام کے بارے انہوں نے فرمایا ہے کہ الفاظ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں یعنی زبان کا حرف دل کا ارادہ اور عمل کی ہر جنبش ہر حرکت حق و صداقت کا مذر بن جائے یہ تینوں چیزیں جب سچائی پر قائم ہو جائیں سچائی پر استوار ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اضطراب باقی نہیں رہا اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یہ ہے کہ جو بڑی کامیابی ہے یعنی اس طریقے سے جب اس صدق کا حاصل سامنے آ جائے گا اس پر میں لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیروں میں سے جو لوگ اپنے قول و قرار اور اہد و میساق میں سچے ثابت ہوئے اور انہوں نے جانتے بوچتے کسی گمرائی پر اسرار نہیں کیا بلکہ جو کچھ سمجھا دیانتداری کے ساتھ سمجھا اس میں دانستہ کوئی تبیلی یا تحریف نہیں کی پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل پیرا رہے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے مگر جنہوں نے جانتے بوچتے بدہدی اور خیانت کا ارتکاب کیا اور خدا کی طرف سے بار بار کی تنبیہات کے باوجود اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوئے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے وہ اپنے جرائم کی سزا لازمان بھگتیں گے یعنی یہ بتا دیا کہ سچائی کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہیں غلطی لگی ہیں لیکن تنبیہ ہوئی تو فوراں سمجھ گئے اور مان لیا جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان پیروہوں نے کیا جو رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ سورہ ختم ہو گئی ہے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجی ارشاد فرمایا وہ عرض کرے گا سبحان اللہ یہ کس طرح رواہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں بڑی حکمت والے ہیں اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی بڑی کامیابی ہے زمین و آسمان اور ان کے اندر تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اقول و قولی حاظا و استغفر اللہ لی و لکم و رسائر اللہ